السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دباؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں مایوس زندگی گزارنے والوں کے لیے ایک انمول تحفہ جیہاں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں دوستو جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورڈر یہ صفوف جو ہم نے تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے بھائی شیگر پتن کے شکار ہیں جو ہمارے بھائی اپنی زندگی مایوسی کے زندگی گزار رہے ہیں جو لوگ بہت زیادہ پریشانی کے زندگی گزار رہے ہیں اپنی شادی شدہ زندگی سے خوشحال نہیں ہے ان لوگوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے یہ یہ ان لوگوں کو بہت فائدہ پہنچائے گا جو لوگ شیگر پتن کے شکار ہیں جو لوگ اپنی منی کو اپنی ہاتھ کے ذریعے سے یا غلط حرکتوں کے ذریعے سے اپنی منی بہت پتلی کر چکے ہیں ان لوگوں کے لئے ایک نایاب تحفہ ہے یہ یہ صفوف بہت تیمتی جلی بوٹیوں سے ملا کر کے بنایا گیا ہے جب اس کو استعمال کیا جائے گا تو جن لوگوں کے اندر بہت کمزوری ہے وہ کمزوری اس سے دور ہو جائے گی اور جو لوگ شیگر پتن کے شکار ہیں جن کی منی بہت پتلی ہو چکی ہے جن کا ویری بہت پتلا ہو چکا ہے یہ ویریوں کو گارہ کرتا ہے شکرانوں کو بناتا ہے جسم میں نئی طاقت پیدا کرتا ہے نیا خون بناتا ہے اور کھانے کو بھی بہت حضم کرتا ہے بہت قیمتی جلی بوٹیوں سے ملا کر کے اس کو بنایا گیا ہے یہ بہت اچھا بہت پیارا صفوف ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے صرف دیسی جلی بوٹیوں سے خالص جلی بوٹیوں سے ملا کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے اور خاص کر ان لوگوں کے لئے تیار کیا جاتا ہے جن کے منی بہت پتلی ہو چکی ہے جن کے شکرانوں بہت کمزور ہو چکے ہیں جو بہت کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اپنی ازدواجی زندگی یعنی ویواہک زندگی کو نرک جیسے زندگی گزارتے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے ایک نایاب تحفہ ہے یہ صفوف بہت کامکہ ہے بہت اچھا ہے جو لوگ اس طریقے کی بیماریوں سے گرست ہیں ان لوگوں کے لئے ایک نایاب تحفہ ہے وہ ضرور اسے استعمال کریں اور اپنی بیماری سے ضرور چھٹکا رہا پائیں اس دوا کا کوئی بھی سیٹیفیکٹ نہیں ہے کوئی بھی نقصان نہیں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی چینل کے مادیم سے جو بھی جانکاری دیتے ہیں وہ ایک دم خالص ہوتی ہے اس میں کسی طریقی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے اور کوئی بھی ڈوپلیکیٹ کوئی بھی بیکار دوا ہم نہیں بتاتے ہیں جس سے ہمارے بیورز کو ہمارے بھائیوں کو کوئی نقصان ہو ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیورز کو ہمارے بھائیوں کو جو بیماریاں ہیں وہ ہمارے ذریعے سے شفایاب ہو سکیں اور وہ بیماریاں دور ہو سکیں اور اپنی زندگی خوشحال زندگی گزار سکیں اگر ہم اس کے استعمال کی بات کریں تو اس کو ناشتے کے بعد میں آدھا چمچ لینا ہے آدھا چمچ سفوف ناشتے کے بعد ایک گلاس دودھ کے ساتھ سے استعمال کریں اور رات کو سوتے وقت میں آدھا چمچ سفوف یعنی چھوٹا والا چاہ کا چمچ سفوف استعمال کریں اور اوپر سے جو ہے گنگنا آدھا گلاس یا ایک گلاس دودھ پی لیں انشاءاللہ خوش ہی دنوں کے بعد جسم کے انتر نئی طاقت پیدا ہو جائے گی ویریے بھی گاڑا ہو جائے گا اور رکاوٹ بھی پیدا ہوگی ٹائمنگ بھی بڑھ جائے گی اور جو شکرانو کمزور ہو چکے تھے وہ شکرانو بھی طاقتور ہو جائیں گے شکرانو کی کانٹوڈی بڑھا دیتا ہے اور منی کی پیداوار کو بڑھا دیتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو ہم نے آپ کی خدمت پر پیش کی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کیسی لگی آپ کو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے آج کے لئے بس اتنا ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیجئے ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھئے السلام علیکم